اسلام علیکم تو ہی گئیس کیسے ہم سب ہوپ یو آر ان چوکس محول تو گائیس جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھم نیل این پریویو دیکھ لیا ہوگا آج کی ویڈیو ہماری ایک اور لو بھی سکرین اینیمیشن پر ہونے لگی ہے اس کو بھی بنانا بہت ایزی ہے تو ویڈیو کو لاس تک دینا اور گائیس ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے جن لوگ نے ابھی تاک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں بینہ کسی چملی کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ الائنڈ موشن ایپ اوپن کر لینی ہے اگرچہ آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ نہیں ہے اس کا لنکھ آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا آپ جا کے اس کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینے اوپن کرنے کے بعد آپ جائیں گے نیچے پلس ایکن پر وہاں پر جو آپ کی ویڈیو کا سائز یا فرمیٹ ہوگا اس کو آپ نے سلیٹ کر لینے سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے کریٹ پروجیکٹ پر کلک کر لینے اس کے بعد گئیس آپ کا یہاں پر پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر اپنی ویڈیو یا کلپ ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے کے لیے آپ جائیں گے نیچے پلس ایکن پر یہاں پر جو آپ نے اپنی ویڈیو یا کلپ ایڈ کرنی ہے اس کو آپ نے ایڈ کر لینے تو یہاں پر میں نے اپنی ویڈیو ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد گئیس آپ نے اپنی ویڈیو میں بیٹ ایڈ کر لینا ہے آپ نے ویڈیو میں بیٹ وہاں پر ایڈ کرنی ہے جان تک آپ نے ویڈیو میں یہ انیمیشن ایڈ کرنی ہے تو بیٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو وہاں سے سپلٹ کر لینا ہے تو سپلٹ کرنے کے بعد آپ نے جس پارٹ پر انیمیشن ایڈ کرنی ہے آپ نے اس پارٹ کو ڈبلیکیٹ کر لینا ہے اس کے بعد گئیس جو ہماری یہاں پر نیچے والی لیئر ہوگی آپ نے اس پر آ جانا ہے آنے کے بعد آپ جائیں گے یہاں پر move and transform میں اس کے بعد آپ نے نیچے third option پر اس ویڈیو کا size increase کر لینے جتنا میں نے increase کی ہے آپ نے بھی سیم اسی طرح increase کر لینے اس کے بعد اب ہم نیچے والی لیئر میں کچھ effects add کریں گے جو ہم first effect add کریں گے اس کا نام ہے exposure and gamma اس کو آپ نے standard setting پر add کر لینے add کرنے کے بعد گئیس یہاں پر آپ نے اس کے exposure کو full 2.0 increase کر لینے اس کے بعد آپ نے نیچے gamma کو بھی تھوڑا سا increase کر لینے تو یہاں پر میں نے gamma کو 1.240 increase کر لی ہے تو اس کے بعد گئیس اب ہم second effect add کریں گے Gaussian blur اس کو آپ نے simply add کر لینے add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کی strength کو 0.010 یا 0.015 کر لینے تو یہ کرنے کے بعد گئیس اب ہم جائیں گے اس لیئر کی blending and capacity میں یہاں پر آپ نے اس کی capacity کو 85 یا 90 کر لینے تو یہاں پر جو ہماری اس لیئر کا کام تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے اس کے اوپر والی second layer میں اس کے بعد جو آپ نے یہاں پر effect add کرنا ہے اس کا نام ہے saturation and vibrance اس کو آپ نے simply add کر لینے add کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کے saturation کو minus 50% کر لینے اس کے بعد اب ہم second effect add کرنے گے glow اس کو آپ نے simply add کر لینے add کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کے alpha کو full 100 کر لینے اس کے بعد آپ نے نیچے اس کی hardness کو 0 کر لینے اس کے بعد آپ نے اپنے glow کا color جونسا بھی دینا ہے وہ یہاں پر آپ نے select کر لینے تو یہاں پر میں نے glow کا color blue select کر لیا اس کے بعد گئی جو اس کا اوپر radius ہے اس کو بھی آپ نے 35 یا 40 کر لینا ہے تو یہ کرنے کے بعد guys آپ نے اپنی into layers کو select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا group بنا لینا ہے اوپر آپ کو group کا first option دیکھ رہا ہوگا آپ اس پر click کریں گے click کرنے کے بعد آپ کی یہ two videos group کے form میں convert ہو جائیں گی اس کے بعد guys اب ہم اس group میں animation add کریں گے add کرنے کے لیے آپ نے اپنی group کے layer کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے نیچے move and transform میں یہاں پر آپ نے نیچے third option پر two keyframes add کر لینا ہے first keyframe آپ نے add کر لینا ہے add کرنے کے بعد آپ نے simply اس کو drag کر کے right side پر لینا ہے اس کے بعد guys اب ہم second keyframe add کریں گے add کرنے کے بعد آپ نے اس keyframe پر screen کا size decrease کر لینا ہے جتنا بھی آپ نے اپنے ویڈیو کا size decrease کرنا ہے وہ یہاں پر آپ نے اتنا ہی decrease کر لینا ہے تو اس کے بعد guys آپ نے اس keyframe کو drag کر کے اپنے group کے layer کے starting پر لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے first keyframe add کی تھی آپ نے اس کو drag کر کے اپنے group کے layer کے last پر لینا ہے تو یہ کرنے کے بعد اب آپ نے ان two keyframes کے مند میں graph بنا لینا ہے گراف بنانے کے لیے آپ جائیں گے نیچے لیف سیٹ پر گراف میں یہاں پر جس طرح میں نے گراف کو بنایا ہے آپ نے بھی سیم اس طرح بنا لینا ہے تو اس کے بعد گئیس آپ کی یہ اینیمیشن ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اینیمیشن ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد گئیس اگر آپ نے اپنی سکرین کے بیک میں اوورلے ایڈ کرنا ہے تو اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایڈ کرنے کے لیے آپ جائیں گے نیچے پلس آئیکن پہ یہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو کے بیکگراؤنڈ میں جو سبھی اوورلے ایڈ کرنا ہے اس کو آپ نے سمپلی ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے یہ اوورلے ایڈ کر لیا ہے اگر آپ نے اس اوورلے کو اپنی ویڈیو کے بیک پر ایڈ کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے سمپلی وہاں سے جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنی ویڈیو کے بیکگراؤنڈ میں ایڈ کر لینے تو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو ڈریک کر کے اپنی گروپ کی لیئر کے نیچے ہی لے آنے لانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوڑ لے آپ کی ویڈیو کے بیکگراؤنڈ میں ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو سمپلی ایکسپورٹ کر لینے تو یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو چوکس لگی ہوگی مزا آیا اگر آپ کو یہ ویڈیو چوکس لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چیل کو سبسکرائب کریں مجھے نہیں پتا یہ جو نیچے لال بٹن ہے اس کو آپ کسا مارو یا لات مارو یا لیٹ سوائٹ ہو جانا چاہیے بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ